بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آپ پیچھے کچھ ٹاپکس پڑھ چکے ہیں یہ الیکٹرک فلکس والا در ٹاپک ہے اس کی میں ہود ویڈیو بنا کے آپ کو دے رہا ہوں الیکٹرک فلکس یہ بڑا امپورٹنڈ شارٹ کوئسٹن ہے اس میں سے کچھ ایم سی کیوز بھی آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے بچو کہ اگر ہمارے پاس ایک پوزیٹیو چارج ہو اس کو سپیس میں پلیس کیا جائے تو اس کی الیکٹرک فیل لائنز جو ہیں وہ اس میں سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں تو الیکٹرک فلکس کا جو ٹاپک ہے الیکٹرک فلکس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں the number of الیکٹرک فیل لائنز passing through an element of area is called الیکٹرک فلکس یعنی اگر آپ کیا کریں جی آپ کے پاس کوئی ایک چارج موجود ہے اس میں سے کچھ فیل لائنز باہر نکل رہی ہیں اگر آپ اس فیل لائنز کے راستے میں کسی ایک ایریا کو پلیس کر دیتے ہیں اگر آپ ان فیل لائنز میں الیکٹرک فیل میں کسی ایک element of area کو پلیس کر دیتے ہیں تو اس element of area میں سے جتنی electric field lines مطلب ہم ان electric field lines کو count کریں گے جتنی electric field lines اس element of area میں سے گزریں گی اس تدات کو اس number کو ہم نام دیں گے الیکٹرک فلکس کا یہ جو الیکٹرک فلکس ہے اس کو ہم لوگ represent کر رہے ہوتے ہیں ایک گریک لینگویج کا ورڈ ہے phi کے ساتھ اب چونکہ یہ جو electric field lines ہیں field lines یہ ہمارے پاس electric بھی ہو سکتے ہیں magnetic بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس جو flux ہے یہ electric بھی ہو سکتا ہے magnetic بھی ہو سکتا ہے تو ان دونوں کو distinguish کرنے کے لیے ہم لوگ phi کے ساتھ یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا سا e لکھ دیتے ہیں جو کہ اس کو distinguish کرتا ہے کہ یہ electric flux ہے اور اس کا جو ہمارے پاس mathematical formula ہے یہ e.a اب یہ دو vectors کی dot product ہے e ہمارے پاس electric intensity ہے اور a ہمارے پاس vector area ہے یہ میں نے سائیڈ پہ لکھا ہوئے کہ e vector is electric intensity ہم اس کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ electric intensity ہمارے پاس vector quantity ہے اور جو direction columns force کی ہوگی وہ ہی direction electric intensity ہوگی ہاں area جو ہے area کے بارے میں ہم پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں یہ area ہمارے پاس scalar ہے لیکن یہاں پہ میں اس کو بنا رہا ہوں کہ area ہمارے پاس کیا ہے vector ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ area جو ہے یہ ہمارے پاس کیسے vector ہوتے ہیں بچو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی بھی vector quantity میں دو properties کا ہونا ضروری ہے number one اس کا magnitude number two اس کی direction اب جو ہمارے پاس element of area ہے جیسے یہ میں نے یہاں پہ ایک area بنایا ہوئے آپ اس کا surface area find کر لیں آپ اس کا surface area کیسے find کریں گے کہ آپ اس کی length کو اس کے width کے ساتھ multiply کرنا تو اس کا surface area آ جائے گا اب جو بھی اس کا surface area ہوگا وہ اس vector area کا magnitude بن جائے گا اور پھر آپ اس surface کے اوپر اس کی surface کے اوپر ایک normal draw کر لیں جس direction میں یہ normal جائے گا جو direction اس normal کی ہوگی اس کو ہم اس vector area کی direction consider کرتے ہوئے اس element of area کو یا اس scalar area کو vector area میں convert کر لیں گے تو ہمیں پتا چلا کہ جو ہمارے پاس element of area ہے اس کا surface area اس کا magnitude بن جائے گا اور اس کے اوپر جو normal کی direction ہوگی وہ بچوں کیا بن جائے گا اس vector area کی direction بن جائے گا normal کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے 90 degree پہ line draw کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم formula دوبارہ دیکھیں جی تو ہم کہیں گے کہ یہ دو vectors کی dot product ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ea cause of theta یہاں پہ e جو ہے electric intensity magnitude a جو ہے یہ surface area یہ element of area کا surface area اور theta جو ہے یہ angle ہوگا electric intensity اور vector area یا normal کے درمیان یہ بڑی important بات ہے کہ theta angle ہوگا electric intensity اور vector area یا normal کے درمیان angle جو ہے وہ ہمیشہ دو vectors کے درمیان ہو سکتا ہے وہ scalars کا درمیان نہیں ہوگا پھر یہاں سے دیکھیں اس کے ایسے units cause of theta کے کوئی units نہیں ہے e کے units ہوتے ہیں newton per column area meter square تو اس کے ایسے units آ جائیں گے newton per column meter square یہ scalar quantity ہے کیوں کیونکہ یہ دو vectors کی dot product ہے تو یہ scalar quantity ہے تو اس کی کوئی direction نہیں ہوگی اب یہ electric flux ہے اس کی physical significance کیا ہے اس کو ہم کیوں define کرتے ہیں یہ electric flux جو ہے یہ basically electric intensity کو define کرتا ہے but under one condition لیکن اس کی condition ہوتی ہے اب وہ condition کیا ہوتی ہے یہ پہ اگر آپ note کریں تو ہم نے جب electric flux کی definition بتائی ہے تو ہم نے element of area کا ذکر کیا number one ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ area کتنا ہونا چاہئے اس کی length width کتنی ہے number two ہم نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ element of area electric field lines میں کیسے place کرنا ہے مطلب آپ اس کے parallel بھی place کر سکتے ہیں پر پینڈکول بھی place کر سکتے ہیں اب یہ پہ ہم condition apply کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس element of area ہے unit area unit area کا مطلب یہ بنتا ہے کہ length 1 meter ہے اور width 1 meter ہے دونوں 1 meter 1 meter ہے تو پینڈکول direction میں place کریں تو unit area کو electric field lines کے perpendicular direction میں place کرنے پر اس میں سے جتنی field line جتنا electric flux پاس کرے گا وہ electric intensity کھلائے گا جیسے کہ یہ unit area ہے اس کو electric field lines کے perpendicular place کیا چار تو اس میں سے چار field lines electric flux 4 ہے تو یہ جب electric field lines کے perpendicular پڑا ہو ہے تو اس میں سے electric intensity 4 newton per column ہوگی اب یہ element of area ہے وہی unit area ہے بٹ یہ تھوڑا سا distance پہ آگیا تو اس میں سے 3 field line پاس دیں تو اس میں سے flux خزرے گا وہ ہمیں electric intensity دے گا اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس اس کے کچھ points بن رہے ہوتے ہیں دو points میں آج discuss کروں گا اور دو points پہ اس سے آگے والی ویڈیو میں ایک point آجائے سب سے پہلے کہ کسی ایک element of area میں سے flux ہے maximum کب ہوگا جب آپ element of area کو electric field lines کے perpendicular direction میں place کر دیں پر perpendicular کا مطلب یہ ہے کہ اس element of area میں سے maximum field lines پاس کریں جب اس میں سے maximum field lines پاس کریں گی تو flux سے maximum ہوگا اس کے ایک example آپ دیکھ سکتے اگر میں یہ suppose کروں کہ electric field lines ادھر سے آرہی ہیں اور یہ element of area کو شو کر رہے آپ اس طرح سے place کر دیں بلکل straight electric field line جو اس کے perpendicular آرہی ہوں گی اس طرح میں سے گزر نہیں تو maximum field line جس میں سے گزر رہی ہے تو flux ہو گا یہ maximum ہو جائے گا جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ element of area کو place کیا ہو ہے اور اس کے اوپر جب میں normal draw کیا تو یہ normal ادھر کو آرہا ہے یہ normal vector area دیرکشن دے رہے یہ electric field lines ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ electric field lines اور normal یہ parallel direction میں آرہے تو پھر میں یہاں پہ flux کا mathematical formula بناوں گا تو میں یہاں پہ لکھ جی e perpendicular اب یہ والی line ہے یہ show کر رہی ہے کہ area کو electric field lines کے perpendicular place کیا گیا ہے اور پھر یہاں پہ دوسرا formula میں اپلائے کرتا ہوں e a cos of theta تو یہاں پہ دیکھیں electric field اور vector area ان دونوں کے درمیان angle zero degree بنتے ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے parallel آرہے ہوتے تو cause of zero one ہو جائے گا تو پھر میں کہ electric flux میرے پاس e a جو maximum ہے یہاں پہ یہ بات بڑی important ہے کہ جب آپ نے element of area کو electric field lines کے perpendicular place کیا تو electric field اور area کے درمیان angle 90 degree ہے but electric field اور normal یا vector area کے درمیان angle 0 degree ہے تو یہ maximum کی condition ہے بچھو اسی طرح ہمارے پاس minimum کی condition بھی ہوتی ہے کہ flux کب minimum ہوگا جب آپ element of area کو electric field lines کے parallel place کر دیکھیں کچھ field lines اوپر سے جا رہی ہیں کچھ field lines نیچے سے جا رہی ہیں کوئی field lines جو ہیں وہ element of area میں سے پاس نہیں کر یہاں پہ یہ بڑی important ہے یہ چیز ذہن میں رکھے گا جو electric field lines surface area کو cut کر intersect کر جائیں گی صرف وہی کیا بنائیں گی electric flux بنائیں گی otherwise باقی field lines flux نہیں بنا رہی ہوتی تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جب element of area electric field lines کے parallel place کر دیا تو e parallel یہ دو lines parallel کو represent کر دیا یہ normal draw کیا تو یہ normal straight اوپر آ جائے گا تو electric field line اور normal یعنی vector area ان دونوں کے دمائیں 90 degree ہو جائے گا تو یہاں پہ جب آپ e cause of 90 put کریں cause of 90 0 ہو جائے گا تو flux ہمارے پاس 0 آ جائے گا تو 0 flux یہ minimum ہوگا ٹھیک ہے یہ دو points بڑے important ہے یہ short question میں پوچھا جا سکتے ہیں